جی اسلام علیکم میرا رام فرقان ہے اور آج ہم آپ کے لیے ایک مجھدار سا لیکچر لائے ہیں دور کریں، صرف وہی مطلب لوگ سنیں اس کے بارے میں میں ہوں کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کسی بھی چارٹ میں کسی بھی کوئن کیا ریزیسٹنس سپورٹ کیس قلی کی ہے اور ہم کس طرح دیرمائن کرتے ہیں کوئن میں کوئن سے ریزیسٹنس اور سپورٹ کی کا ہے اگر آپ اوپر کپ جائے گا اور نیچے کپ آئے گا ٹھیک ہے تو یہ بالکل بگنرز کے لیے ہے تو باقی لوگ لیپ کر سکتے ہیں جن لوگ کو اس کو آلیڈی پتا ہے کیونکہ ہم اس میں صرف ریزیسٹنس اور سپورٹ کو ہی ڈسکنس کریں گے جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس ٹروریل کو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو پتا آنا چاہیے چارٹ کے بارے میں جن کو ریزیسٹنس اور سپورٹ کا نہیں پتا تو اوویسلی آئی ٹھنگ سن کو چارٹ کا بھی نہیں پتا ہوگا تو چارٹ کے بارے میں پہلے آپ کو تھوڑا سا اوورویو دے دوں گا اور باقی ڈیٹیل میں ہم چارٹ کے بارے میں پھر کبھی پڑیں گے چارٹ کے اندر بہت مطلب اس میں کافی بہت بڑا سکوپ اور اس کے اندر کافی چیزیں ہوتی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والی ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں نا چارٹ کی میں نے چیزیں بنا بنا کر رکھیو یہ کافی اور یہاں مطلب یہ ساری چارٹ کے مطلب ہے چیز چیزیں ٹھیک ہے اب میں بیسک آورویو سے سٹارٹ کرتا ہوں چارٹ سے تھوڑا بہت آپ بتا رہا چاہیے جن لوگ کو پہلے سو چارٹ کے بارے میں پتا ہے اچھی بات ہے اور ریزیسٹر سپورٹ کو ان کو اچھی طرح سمجھے گی لیکن جن کو نہیں پتا ہے آورویو ہے ان کے لیے کہ دو طرح کے چارٹ ہوتے ہیں ایک لائن چارٹ ہوتا ہے اور ایک کینڈل سٹک چارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دونوں میں ڈیفرنس آپ کو سامنے ہی ہے کینڈل سٹک چارٹ میں اس طرح کینڈلز کے پیٹرن ہوتے ہیں اور لائن چارٹ بلکل اس طرح ایک لائن کی طرح بس سیکویس میں چارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے صرف اور صرف کینڈل سٹک چارٹ کو استعمال کرنا ہے اپنی ریزیسٹر سپورٹ یا کسی بھی مطلب جب بھی کوئن کی اپنے ہسٹری بغیرہ چیک کرنی ہو یا اس کے بارے میں انیلیسز کرنا ہو ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے ہم ہمیشہ پھر کینڈل سٹک چارٹ استعمال کرتے ہیں تو کینڈل سٹک چارٹ کے بارے میں اور آپ کو یہاں میں کیا بتاؤں کیا بتاؤں ہاں جی چارٹ پرنٹ لائنز کینڈل سٹک چارٹ کے بارے میں میرا نہیں خیالی در میرے در پڑھا ہوا ایدر کچھ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کینڈل سٹک چارٹ دیکھیں کینڈل سٹک چارٹ اس طرح کا ہوتا ہے اس میں ایک ریڈ کلر ہوتا ہے اور ایک گرین کلر ہوتا ہے ریڈ کلر آپ کی پرائز کی ڈاؤن ورڈ کو شو کرتا ہے گرین کلر پرائز کی انکریز کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو اور جو ہوتے ہیں چارٹس کے اندر اس کی کافی ٹائپس ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس کینڈل کے اندر جو ہوتا ہے ایک ہوتی ہے ہمار ٹھیک ہے ایک ہنگنگ مین اور یہ کدھر ہے اس کا یہ ہے یہ دیکھیں جب آپ کی جو کینڈل ہے وہ اس طرح اس طرح ہوں جو کینڈل تو اس کو ہمار کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ہنگنگ میں ہن اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کی پرائس جو ہے اس میں ایک انکریز آ رہا ہے ٹھیک ہے نا پرائس میں جب آپ کا انکریز آ رہا ہے ٹھیک ہے بولش ٹرینڈ آ رہا ہے بولش ٹرینڈ اور بیریش ٹرینڈ اس کے بارے بھی آپ کو بتاتا ہوں اسے میں یہ وکیبلری جو ہے نا کرپلو کی یہ بڑی امپورٹ ہے کرپلو جو وہ کیبلری یہ کچھ ورڈز ہوتے ہیں کرپٹو میں ان کو مطلب بندے کو پتہ ہونا چاہیے نا جب بھی آپ کو اس سے بات کر رہے ہیں دیکھیں بولش کا مطلب ہوتا ہے ایکسپیکٹیشن آف پرائس انکریز دیو تو آ رائزنگ ڈیمانڈ ٹھیک ہے بولش ٹرینڈ جب بھی بندہ استعمال کرتا ہے لوس تو اس کا مطلب ہے کہ اس کوئن کی پرائس بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے بیریش ٹرینڈ بیریش بیریش کا مطلب ہے اس کوئن کی ٹرینڈ میں ہمیں ڈیکریز دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بی ٹی سی کا آپ سب کو پتہ ہی ہوگا بیٹ کوئن کے لئے استعمال ہوتا ہے فائے ایٹ سینٹرلائز کرنسی کے لئے ہوتا ہے مطلب یو ایس ڈی یورو اور اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہیں اور باقی آپ کے لئے یہ باقی چیزیں بلوکچین کا بھی آپ کو پتہ ہے بلوکچین میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹرانزیکشنز ہوتی ہے وہ بلوک کے اپس میں جب بلوکس جڑتے ہیں تو وہ بلوکچین بنتا ہے جب بلوکچین ہوتا ہے تو اس میں ساری جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں مطلب ہم ہم آپس ریکارڈ بھی ہوتا ہے کہ ویلز کا ہمیں بلوکچین ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا ایک ویل آئی ہے ویل کیا ہوتا ہے ویل ویل یہ دیکھیں ویل کیا ہوتی ہے ویل کیا ہوتی ہے ویل ویل ایک بلوکچین بھیجھے ویل ویل ایک بندے نے بیٹکوائن کریدہ دوہزار گیارہ میں تو اس کا مطلب اس کا بہت کب سے بیٹکوائن ہے آج کے لئے آج سے تو وہ ایک ویل ہے وہ ایک امپورٹنٹ پرسنالٹی بن لئی ہے بیٹکوائن میں کہ وہ جب بھی اگر اپنے بیٹکوائن بیجتے ہیں تو بیٹکوائن کا جو گراف ہے وہ ڈیٹ سے آئے گا ٹھیک ہے ویل کا مطلب یہ ہی ہے کہ اس کرنسی پر انپیکٹ ہے ٹھیک ہے ہودل ہودل کیا آتے ہیں keep calm and hold during this slump you will be rewarded with big jets اچھا ہم کہتے ہیں یار مجھے loss ہو گیا ہم کہتے ہیں اس کو دلاسہ دیتے ہیں اس وقت ہود کرو ہود کرو تو ہود ہم نے ایکچلی اس ہی میں صحیح نکالا ہے ہودل سے بلکل سیم ہی مطلب ہے ہودل اور ہود کا ہم نے اس کو اپنی وکیبلری میں کنورٹ کرکے ہود کر دی ہے تاکہ سمجھ آئے لوگ کو ٹھیک ہے ویسے اس کو کرپٹو کی وکیبلری میں ہودل کہتے ہیں ٹھیک ہے باقی آپ کے لیے یہاں زیادہ امپورٹنٹ چیز ٹھیک ہے 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 مطلب 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 ڈ میں مطلب 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 اَني مطلب مطلب ویسے مطلب اس میں اور بھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا فڈ کہتے ہیں ڈاوٹ انسٹینٹی فیر ٹھیک ہے فیات گورنمنٹ ایشود کرنسی ٹھیک ہے نا اور گورنمنٹ ایشود کرنسی میں یو ایس دیٹی جیسے یو ایس دیٹی ہے نا وہ فیات میں آتے ہیں ٹھیک ہے اور ویل کا بھی میں نے بتا دیا کو فیات پر ایش ایش ناصみون میری گورنمنٹ ایش رہے تاکیز شیف کے لکی دیٹی lawsuits کا چیز مطلب میں ایس دیٹیہد فرم کرنسی سے موانی کیا ہے شورت شensions پانہٹ چیز ہوا گورن ، آپ کے پاسGoat کو ایس دنشائے سے بھائید جوphaہ جانوب کنگوٹوں کو فرم連ڈ میس��� سمیندنی کر آئیے سامنہیں ٹھیک ہے یا اسنستانیترôn کسی کے هلوم ، گورنمنٹ رہے ایک ذاتہا gap ailمال attorney ż رہاً آ آت ہے اس کے بغیر کرپٹوں میں کمیونکیشن بڑی مشکل ہوتی ہے اور بندہ پھر اس مقابل رچھی ہو تو اچھا لگتا ہے بندے کو کوئی سین سے پتا ہے کوئی نوہ ہو ہے ٹھیک ہے back to our topic resistance and support resistance and support یہاں سے شروع کرتے ہیں مجھے یہ والا اچھا لگا تھا اس کا آن جی دیکھیں یہ ایک کوئن کا چارٹ ہے ہم مجھے نہیں بتا کہ اس کوئن کا بہرال آپ کو صرف سمجھانے کے لیے یہ کھولا ہوئے کہ یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں resistance یہ جو پروالی لائن ہے ٹھیک ہے price got rejected یہاں سے rejection ہوئی تو price ڈاؤن چلے گی ٹھیک ہے یہاں سے بھی rejection ہوئی price ڈاؤن چلے گی ٹھیک ہے یہ کیا rejection کا مطلب ہے کہ یہ اس کی highest مطلب 80 ہے چاہیے all time high ہے اس کوئن کی یہاں لوگوں نے یہاں سے رکھے لوگوں نے purchase کیا اور لوگوں نے یہاں sale کر دیا جہاں لوگ sale کرتے ہیں وہ اس کے resistance بن جاتی ہے یہاں لوگوں نے sale کیا یہاں سے پھر downward trend شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو لوگوں نے یہاں سے Elise buy کیا یہاں سے پھرpunkتر شروع servant لوگوں نے یہاں سے sale کر دیا جب وہ اپنی resistance پر پہنچ گیا ٹھیک ہے اور یہاں سے پھر downward trend لوگوں نے پھر buy کیا اور so on یہاں سے لوگوں نے sale کر دیا یہاں سے پھر نیچے and so on ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں resistance panelists یہ ایس کی all time high تھی لوگوں نے کہا اچھا اس کو آل ٹائم لوگوں نے پھر یہاں سے بائی کیا لوگوں نے کہا جب نکہ آل ٹائم ہائی پہ جائے گا ہم اس کو سیل کر دیں گے جب یہ دوبارہ آل ٹائم ہائی پر گیا لوگوں نے پھر سیل کر دیا لوگوں نے پھر ٹھا لیا تو یہ ایک سپورٹ بن گی اس کی اور یہ اس کی بن گی رزیسٹنس جہاں سے پرچیزنگ ہوتی ہے وہاں اس کی سپورٹ بن جاتی ہے جہاں سیل آڈر لگتے ہیں وہ اس کی اس کے بعد یہ بھی ایک ہے اور یہ بڑی اچھی اگزمپل ہے ابھی ہم اس کو گبرائنا اس کو ہم اس پہ ٹرےڈنگ میں پہ جا کر اس کو ہم کر کے دخاؤں ہوں ہم کوئی کس طرح نکالتے ہیں اور اس میں کوئی راکٹ ہائیں اس لیے ہیں ہر بندہ آج کل نکال رہے ہیں تو یہ بچ سٹیمپ یہ کسی کوئن کی ہے اچھا یہ کسی کوئن کے چارٹ ہے یہ اس کی دیکھنا یہاں یہاں یہ ریزیسٹنس ہے یہ ریزیسٹنس ہے اور یہ بھی اس کی ریزیسٹنس ہے اس کو اگر ہم پورے کو کریں اگر ہم اس کی چھوٹی چھوٹی ریزیسٹنس دیکھتے ہیں اس پورے چارٹ میں یہ کیا ہوا ہے جو ہم نے پہلے چارٹ دیکھا تھا یہ والا اس میں صرف مین مین ریزیسٹنس نکالی تھی یہ والی اور یہ والی اور اس میں صرف مین مین ریزیسٹنس شو کی تھی ٹھیک ہے جو یہ والا چارٹ ہے اس کے اندر اس نے اب مطلب کے اس چارٹ میں اس نے چھوٹی چھوٹی ریزیسٹنس سپورٹر نکال کے دکھائی ہے کہ یہ ایک ریزیسٹنس ہے ٹھیک ہے یہاں سے لوگوں نے سیل کیا to join نیچے گیا لوگوں نے یہاں سے پھر اچے کیا پھر اوپر گیا کوئننے کے لئے ça ھیک پھر ایک رہیلی بنی لوگ خریدتے گئے خریدتے گئے خریدتے گئے اور پھر کوئن پمپ ہوا پھر لوگ پمپ ہوا لیکن اپنی نیچے ٹوڑا ہو پھر لوگوں نے اس کو خریدا ٹھیک ہے پھر تھوڑا تھوڑا اوپر نیچے ہوا پھر لوگوں نے خریدا تو اپنی ریزسٹنس کو ٹچ کر کے باؤنس بیک ہو گیا اپنی سپورٹ پر ٹھیک ہے اس طرح کوئن کے اس طرح کسی بھی چارٹ کو اس طرح ریڈ کرتے ہیں سپورٹ پر باؤنس بیک ہوا اور لوگوں نے پھر بائی آرڈرز لگائے اور یہاں کے لوگوں نے سیل آرڈر کر دیئے وہ پھر نیچے آگیا اور لوگوں نے کہا جی اچھا یہ تو اور اوپر جائے گا تو یہاں سے ہمیں ایک بولش ٹرینڈ دیکھنے کو ملا کہ یہاں لوگوں نے خریدا اور پھر کوئن اپنی ریزسٹنس کو توڑ کے آل ٹائم ہائی پر چلا گیا اور آل ٹائم ہائی ریزسٹنس بنا کے پھر تھوڑا سا نیچے گیا پھر لوگوں نے یہاں سے تھایا لیکن لوگوں نے یہاں سے لگائے اور سیل آرڈر لگاتے 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 جی لوگوں نے یہاں سے تھایا اور انہوں نے یہاں آکے دیکھا کہ یہ جب یہ والا جو ٹرینڈ ہے نا یہ ٹرینڈ ان کی وجہ سے ہے انہوں نے کہا جی یہاں کوئن پہنچ گیا اور اوپر جا سکتا ہے انہوں نے نہیں سیل کیا تو یہاں جو لوگ سیل کر رہے ہیں وہ یہ ہے وہ یہ والے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا یہاں جنہوں نے سیل کیا تو وہ ویلنگوڑ تھے انہوں نے تھوڑی لالچی دکھائی گریڈی دکھائی انہوں نے کارڈی اور اوپا جائے گا لیکن وہ نیچے آتا گیا تو پھر انہوں نے پینک ہو کے یہاں سیل سیلنگ کی جس کی وجہ سے یہاں سپورٹ جا کے کوئن ٹچو ہے اور سپورٹ سے پھر تھوڑا سا اوپر گیا ہے اور پھر اپنی جو سیکنڈ لاس سپورٹ تھی اس پر ٹچو ہے اور یہاں سے ایک ریلی چلتی 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 آج تھا پھر اب تو سون کوئنگ کیا گے اس طرح مطلب سب کو ہوتا لگ گئی ہے سپورٹ ریزیسٹنس کیا ہوتی ہے اچھا میں دیکھ لوں کتنا ریکارڈنگ ٹائم ہو گیا کیونکہ ویڈیو کو تھوڑا شورٹ ہی رکھنا چاہیے فورٹین منٹس کی ہو گئی ہے ویڈیو تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو پریکٹیکل لی ایمپلیمنٹیشن ہے وہ پھر نیکسٹ دے کل کر لیں گے تو ابھی اس طرح مجھے سمجھتا آپ کو آگی ہوگی لیکن پریکٹیکل اس کو ہم ایمپلیمنٹ کریں گے تو بہتر سمجھ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کا کو لیکچر ہوگا پارٹ ٹو اور بس پارٹ ون پارٹ ٹو اور اس ہی میں اگلے لیکچر میں ہم اس کو پورا کور کر لیں گے ریزیسٹنس سپورٹ کو اور میری بس کوشی یہ ہی ہے کہ اچھی طرح مطلب کور ہو جائے ٹھیک ہے اس لئے میں ویڈیو کو تھوڑا یہ نہیں کہ شورٹ کروں یا لمبا کروں بس میری کوشی ہے کہ اچھی طرح کورج اس کو دو ویڈیوز میں سپلٹ کر دیتے ہیں وہ میرے خیال سے بہتر رہے گا تو ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں یہاں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی